وقت کے بعد مہتاب دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے سر یہ بتائیں کہ یہ جو گلوبل لیول پہ کلائمٹ چینج ایک میجر ایجنڈا جو ہے وہ بن چکا ہے اور پاکستان جو ہے وہ ون اف دا میجر افیکٹریز کے اندر بھی شامل ہے میرے خیال میں کوئی رپورٹ ہے کہ ٹو پرسنٹ اف جی ڈی پی کلائمٹ چینج کی وجہ سے پاکستان کے اکنومک لاسز بھی ہو رہے ہیں ایک تو درہ گلوبل لیول ایجنڈا کے بارے میں بتائیں اور دوسرا یہ بتائیں کہ ہم پاکستان کو کیسے پچ ان کر سکتے ہیں وہ کاربن اومیشنز کے حوالے سے بھی اور باقی کلائمٹ چینج سے جو افیکٹس ہیں ان سے بچنے کے لیے بھی اور انٹرنیشنلی کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے آپ کو ریلیویٹ کر سکے سوالے سے جی اگین بہت ہی اہم سوال مہتاب ہے آپ نے پوچھا تو انٹرنیشنل انٹرنیشنل گورننس ہے کلائمٹ چینج کے لیے اس کے لیے آہ یو این کا ایک فریم ورک ہے یو این ایف ٹریپل سی جس کو کہتے ہیں اور آہ اس میں آہ کلائمٹ چینج کے مسائل کو ڈسکس کیا جاتا ہے ان کے ان پر ریسرچ کی جاتی ہے ان کے حل کرنے کوشش کی جاتا ہے اور انٹرنیشنلی ہر سال انٹر گورنمنٹل میٹنگ ہوتی ہیں جن کو کمیونٹی آف پارٹیز کہا جاتا ہے کوپ سی او پی اور جو ان کے نمبر آف میٹنگ جب سے یہ شروع ہوئی ہے وہ اس پر نمبر لگ جاتا ہے جیسے اس بار کوپ ٹونٹی سیون چونکہ ستائیسویں آہ اینویل میٹنگ ہوگی وہ شرمل شیخ ایجپ میں ہو رہے گا پچھلے سال جو تھی وہ کوپ ٹونٹی سکس گلاسگو آہ سکوٹلینڈ میں ہو تھی اچھا ان ان میٹنگز میں ڈسکس کیا جاتا ہے کہ کلائمٹ چینج کا جو قوز ہے آہ گرین ہاؤس گیسز کی اخراج کو کیسے کم سے کم کرتا ہے اس کے علاوہ آہ اس میں یہ تو یہ میٹیگیشن میں ایڈیپٹیشن کے حوالے سے یہ ہے کہ ایڈیپٹیشن کے کس طرح سے بڑھائی جائے اور پاکستان جیسے بہت سی ملکوں کو کس طرح سے ان کو سپورٹ دی جائے تاکہ وہ ایڈیپٹیشن کی پولیسیز بنا سکیں ان میں آہ پیسے خرچ کر سکیں ان میں ایمپلیمنٹیشن پرا سکیں یہ اہم چیز ہے اور پھر ایک اور اہم چیز ہے حصہ ہے وہ لاس اینڈ ڈیمیج مہتاب صاحب چونکہ میں نے کہا تھا کہ دو اہم کیٹیگریز ہیں ایک تیسری بھی ہے اس سے بات کریں تیسری ہے لاس اینڈ ڈیمیج کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کمیونٹیز کچھ ملک ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک ایسی سٹیج آ جاتی ہے کہ وہ ایڈیپٹیشن کے قابل ہی نہیں رہے جیسے اس وقت جو پاکستان میں جو لاس ہو گیا ہے ابھی ہم اس میں ایڈیپٹیشن نہیں کر سکے تقریباً پانچ کروڑ لوگ جو منتاثر ہو گئے ہیں ہماری تقریباً آدھی سے زیادہ پورے ملک کی کوٹن تباہ ہو چکی ہے ہماری فوڈ سیکیورٹی کا خطرہ اس وقت پیدا ہو چکا ہے وہ بھائی امراض کا شکار ہیں تو ابھی اس وقت ایڈیپٹیشن نہیں کی جا سکتی ایڈیپٹیشن ہوتی ہے وقت سے پہلے کرنے جو کرنے چاہیے تھی ہمیں تو جو ایڈیپٹیشن جہاں فٹ نہیں ہوتی وہاں لاس ڈیمیج کا کونسپٹ ہے جس کو یو این نے اگلی کیا گیا اور لاس ڈیمیج کے لیے بھی جو آہ جی ٹونٹی اور امیر ترین ملکوں کی یہ ذمہ داری ہے وہ پاکستان جیسے ملکوں کو فنڈز مہیا کریں اور یہ امداد نہیں ہو چونکہ اس میں یہ ہے کہ وہ ایک آہ ذمہ دار ہیں گرین ہاؤس گیسز کو پروڈیوز کرنے پیچھلے ڈھائی سو سالوں میں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ زیادہ جو ملک متاثر ہیں وہاں پہ اپنا کردار ادا کریں اور وہ میرے خیال میں دو طریقوں سے ضرور کیا جا سکتا ہے ایک تو فائنینشل فائنینسز پروائیٹ کی جائیں گوسر ٹیکنیکل سپورٹ پروائیٹ کی جائے تو اس طرح یہ پاکستان جیسے ملکیں اپنے ایڈیپٹیشن پولیسیز پلین ایمپلیمنٹ بھی کریں لیکن اس وقت جو سچوئیشنل لاؤس اینڈ ڈیمیج کے لیے بھی ڈیویلپنگ کنٹریز کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس میں لاؤس اینڈ ڈیمیج فائنینس فسینٹی بنائی جائے جس میں پاکستان جیسے ملکوں کے لیے مزید فائنینسز موجود ہیں دیکھیں ہاں اسے تقریباً دس بارہ سال پہلے یو این ایف ٹریپل سی میں ہی تمام ملکوں نے یہ اہد کیا تھا کہ وہ غریب ملکوں کو ہر سال سو ارب ڈالر دیں گے تاکہ وہ کلائمیٹ چینج کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے کردار ادا کر سکتے ہیں فائنینسز کو استعمال کر سکیں وہ ابھی تک گلوبلی تقریباً ایٹی پرسنٹ تک کمپلیٹ ہوا ہے ہنڈیٹ پرسنٹ کمپلیٹ نہیں ہوا پاکستان اور بہت سے غریب ملکوں کی ڈیمانڈ ہے کہ لاؤس اینڈ ڈیمیج کے لیے اضافی پیسے رکھے جائے چونکہ وہ ایڈیپٹیشن الگ سے ریکوائرمنٹ ہے اور آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان کے بارے میں یہ ایک ایسٹی میٹ ہے کہ پاکستان کو تقریباً چودہ بلین ڈالر چودہ ارب ڈالر سالانہ چاہیے اپنی ایڈیپٹیشن پولیسی پلائنٹ اور ایمپلیمنٹیشن کرنے کی لیے یہ چودہ بلین ڈالر کی کس کی اسیسمنٹ ہے یہ مختلف اسیسمنٹ ہیں اور یہ ایشین ڈیولپنٹ بینک کی ایک ریپورٹ میں اس کو آہ ظاہر کیا گیا تھا کچھ عرصہ تھا تو یہ ہے تو اچھا اب جو سسٹم ہے دیکھیں اس اس کا مسئلے کا اگر انٹرنیشنل حل جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ گرین ہاؤس گیسز کا اخراج کم کیا جو اس مسئلے کی بیسک کاؤز ہیں اس کو اس کو کم کیا جائے لیکن وہ ابھی اس طرح سے کم نہیں ہو رہی میں آپ کو پچھلے سال کی اگزامپل دوں پچھلے سال کوپ ٹونٹی سکس کے لیے یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ تمام ملک اپنے پلانٹ بھیجیں کہ وہ کس طرح سے گرین ہاؤس گیسز کو کم کریں اور جو ایک ایسٹیمیٹ ہے کہ ایک خاص لیول تک کم کرنے کے لیے جس کو تقریباً دو ڈگری سیلسیس یا اے ون پائنٹ فائف ڈگری سیلسیس تک جو ٹیپریچر بڑھ رہا ہے اس کو روکنے کے لیے دو ہزار تیس تک ہمیں اس وقت تک کی جتنی گرین ہاؤس گیسز ہیں ان کو فورٹی فائف پرسنٹ کم کرنا پڑے تو ایسے پلان ہونے چاہیے تھے کہ فورٹی فائف پرسنٹ جو گرین ہاؤس گیسز ہیں وہ دو دار تیس تک کم ہو سکیں لیکن پچھلے سال کوپ ٹونٹی سکس کے لیے تمام ممالک نے جو اپنے پلان جمع کرائے خاص جی ٹونٹی نے وہ اس کو اسے میچ نہیں کرتے تھے اور جب ان کا تجزیہ کیا گیا تو پتا چلا کہ بجائے پینتالیس فیصد گرین ہاؤس گیسز کم ہوں موجودہ پلان کے تحت وہ سکسٹین پرسنٹ انکریز کر رہی ہوں گی گرین ہاؤس گیسز ہیں لہٰذا پچھلی کوپ ٹونٹی سکس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس سال بھی تمام ممالک اپنے نئے ریوائز پلان جمع کرائیں گے تاکہ یہ انشور کیا جائے کہ دو ہزار تیس تک جو گرین ہاؤس گیسز کا افراج ہے وہ اتنا کم ہو سکیں کہ ہم آگے اپنی زمین کو اور اپنی نسل کو بچا سکیں تو اس سال اس سال میرے خیال میں پاکستان کے لیے اہم موقع ہے کہ پاکستان کے جو نقصانات ہیں ان کی کیس ٹیڈی بنا کے لاؤس اینڈ ڈیمیج فائنینس فسینٹی کے لیے دوسرے ملکوں کے ساتھ ملکے بہت آہ شدد کے ساتھ شرمل شیخ میٹنگ کوپ ٹونٹی سیون جو آہ ایجپ میں ہو رہی ہے اس کے لیے کام کیا ہے یہ نومبر میں ہے آہ شرمل شیخ ایجپ کوپ ٹونٹی سیون ٹھیک ہے اچھا سر یہ بتائیں ویسے ابھی تک جو ڈیمیج آہ اسیسمنٹ کی گئی ہے اور جو یو این کے سیکٹری جنرل کو بتایا گیا ہے وہ کوئی تھرٹی بلیئر ڈالرز ایسا تو کیا سمجھتے ہیں کہ ڈونرز کی فٹیگ بھی ہمارا ٹرس ڈیفیسٹ بھی اور باقی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے کہ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی اتنی اپیٹائٹ ہے کہ وہ پاکستان کو اتنی بڑے فنڈز گویا کر سکے دیکھیں میں یہ سمجھوں گا کہ ہمیں امید رکھنی چاہیے ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ یہ ایک ذمہ داری ہے یہ ایک گلوبل ذمہ داری ہے اور اس میں خاص کر امیر تری ملک جو ڈونیشن دینے کی زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں وہ ہی گرین ہاؤس گیسز کے پیدا کرنے ہیں لہٰذا یہ ان کی اخلاقی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ فنڈز پروائٹ کریں ٹیکنیکل سپورٹ بھی کریں اور حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کوئی انشور کریں کہ ان کو بہترین طریقے سے استعمال کیا جائے اور بہت سے ادارے انجیوز غیر سرکاری ادارے جو اس میں کام کرنا چاہتے ان کے لیے کوارڈینیشن کا انتظام کیا جائے اور آسانی ان کے لیے پیدا کی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہمارے بہن بھائی بچے بزرگ بیمار اس وقت آسمان کھلے آسمان کے نیچے اور پانی کے اوپر کئی ہفتوں سے سروائیو کر رہے ہیں وہ اپنی زندگی کو ذرا بہتری کی طرف لے جانے کے قابل سے اچھا سید ایک اور چیز یہ بھی پاکستان سپیسیفک میں پوچھنا چاہوگا آپ سے کیونکہ آپ کا کلائیمٹ پہ کافی ریسرچ ہے اور کافی آپ نے کام بھی کیا ہوئے وہ کون کون سے گیپس ہیں جو ہم میٹیگیشن کے لیے اور ایڈاپٹیبلٹی کے لیے ہم ان کو شورٹ ٹرم میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم میں جا کے ان گیپس کو ہمیں فل کرنے کی ضرورت ہے یہ بہت اچھا سوال ہے دیکھیں یہ وہ پوائنٹس ہیں چار پوائنٹس جو میں کلائیمٹ گوورننس کے پر کہتا ہوں کہ ہم اس کو بہت ضرور یہ کاف کریں پہلا تو یہ ہے مہتاب صاحب کہ ہمیں رسک اسیسمیٹ کرتے ہیں اب دیکھیں آپ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ آہ وی ور کٹ بائی سرپرائز تو آگئی کہ ہم چلو اس کو فورسی خیرنا مشکل تھا لیکن بہت زیر چیزیں تو کی جا سکتی تھی ہوگیا ہمیں پتا تھا کہ جب فلڈ آئیں گے تو یہ آہ دریعہ کے بیڈ پہ یا نارون کے بیڈ پہ موجود آہ جو گھر ہیں یا ہوتل ہیں یا تباہ ہو جائیں گے اور وہ اسی طرح چلتے رہے تو ہمیں رسک اسیسمنٹ کی ضرورت ہے سب سے پہلے اور اس کو پھر مینج کرنا اور مہتاب صاحب یہ رسک اسیسمنٹ نیشنلی پروینشلی اور اپ ٹو ڈسٹرک لیول پہ کرنے کی ضرورت ہے ہر ڈسٹرک کے لیے ہمیں الگ الگ کچھتان میں سہلاب کا کونٹیکس دیکھنے تھا نوردرن پاکستان میں ڈیفرنٹ تھا تو اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں جو رسک اسیسمنٹ ہے کہ what is climate risk assessment for the next 20 years for example وہ ہمیں کرنی پڑے گی اور یہ across the sector بھی کرنی پڑے گی مثال کے طور پہ agriculture sector کے رسک کیا ہیں industrial sector کے رسک کیا ہیں مثال کے طور پہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارا agriculture کا تو بہت زیادہ نقصان ہوا جو ہماری چاول کی فصلے ہیں جو ہماری کوٹن کی فصلے ہیں اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا لیکن industry کا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پیک فلڈ تھا جولائی میں اور آگست میں آنے سے پہلے میں ایک industrial زون میں گیا تھا کے پی میں جہاں اس وقت سیلات تھوڑے بہت آ رہے تھے تو ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہماری ان کی فیکٹریز بند تھی میں نے کہا کیوں بند ہیں کہتے ہیں جو فلڈ affected areas ہیں وہاں پہ راستے بند ہونے کی وجہ سے سیمنٹ کی سپلائی رک گئی ہے اور سیمنٹ کی سپلائی رک گئی ہے تو وہ چونکہ سیمنٹ کے بیگ بناتے تھے تو ہمارا سیمنٹ کی پروڈکشن رک گئی ہمارا بیگ بنانے کا پروسس رک گیا تو ایک جو سائیکل ہے کہ انڈسٹریز پہ بھی اس کا different impact ہے تو اس climate risk کو assess کرنے کی بہت زیادہ ضرور ہے دوسری اہم جو چیز ہے مہتاب صاحب وہ ہمارے اداروں کی capacity تیار کرنا تاکہ وہ ان risk کو manage کرنے کے قابل ہو سکے یہ بہت اہم ہے اور اس کے لیے بھی ٹائم جائے پھر تیسرا جو اہم ہے کہ ہمارا جو enabling environment policy law legal side ایسی ہو کہ ہماری policies موجود ہوں ہمارے laws موجود ہوں جو ensure کریں کہ ہمارے تمام جو معاملات ہیں وہ climate resilience کے مطابق ہوں چوتھا اہم چیز جو ہے وہ ہے لوگوں کی اس میں شمولیت اور لوگوں کی شمولیت اس وقت ہو سکتی ہے جب وہ سمجھیں کہ اگر climate change پہ impact آگے ہے آ رہے آ رہی ہے بارشیں تو ہم نے کیا کرنا ہے اس میں government کا بہت زیادہ رول ہے non governmental organization donors کو بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے پھر مہتاب صاحب research کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہماری universities ہماری جو research ادارے ہیں ان کو اس میں research کرنے کی ضرورت ہے resilient future international کے تحت میں مختلف اداروں سے رابطوں مثال کے طور پہ agriculture universities میں آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے ہاں ابھی اگلے کچھ مہینوں میں smoke کا issue آ جائے گا central Punjab جو crop کے پچھلی crop کی باقیات ہیں وہ burn کرنے کے لیے ہم ایک جلانے کا عمل شروع کرتے ہیں آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ وہ عمل جس کے نتیجے میں پورا central Punjab کافی مہینوں تک چوک ہو جاتا ہے لوگ ماسک پہن لیتے ہیں فیکٹریاں بند ہو جاتے ہیں سکول بند ہو جاتے ہیں یہ عمل جو ہے یہ پچھلی crop کے باقیات جلانے کا یہ ہمیں agriculture universities میں پڑھایا گیا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی universities کی curriculum کو update کرنے کی ضرورت ہے اپگریڈ کرنے کی ضرورت ہے resilient future international ایک کم از کم university کے ساتھ مل کے curriculum update کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو اب future کی بات کرتے ہیں تو future ہماری workforce ہمارے آج کے students اگر وہ پڑھ کے research کر کے نکلیں گے تو وہ ان مسائل کو سامنا کرنے کے لیے حل کے لیے بہتر طور پر contribute کر بہتے ہیں اس طرح کی بہت سی for example resilient future international private industries کے ساتھ engage ہو رہی ہے کہ کس طرح climate resilient system develop کیا جا سکتا ہے government کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں کہ کس طرح اس طرح تو مختلف کام کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کو بڑے پیمانے پہ حکومت کو مزید سر افتاب عالم صاحب thank you very much آپ نے time دیا مجھے اور میرے دیکھنے والوں کو میرے دیکھنے والوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس پہ commit کریں جو میرا take away ہے اس سے وہ ہے climate governance اور یہ جو government level پہ private sector یہ مختلف tiers of government ہیں ان کے درمیان بہتر coordination جب تک نہیں ہوگی اور تیسہ سب سے important ہے research لیکن ہم research کو اتنی توجہ نہیں دیتے لیکن میرے خیال میں research جو ہے وہ اس پہ ہمیں بڑا focus کرنے کی ضرورت ہے سر اس دعا اور عمید کے ساتھ کہ پاکستان میں جو floods کے افیکٹریز ہیں وہ جلدی سے جلدی rehabilitation اور ram construction کی طرف جا سکیں مہتاب ایدر کو نئے اپیسوڈ تک اجازت دیجئے خدا حافظ